مٹن کڑائی مٹن یا بیف میں بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ ذرکار ہے لیکن اگر آپ نے ایک بار گوشت کو گھلا لیا پھر اس کے بعد تو بہت ہی آسان ہے چھٹ پر سے چیزیں ڈالیں گے اور وہ ریڈی ہو جائے گی اگر آپ کے پاس پریشر کو کر رہی ہیں تو آپ نورمل پوٹ میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں بس پانی کا تدہ تھوڑی زیادہ کر دیجئے بلکہ ڈبل کر دیجئے اور اسے ہلکی سے درمیانی آکے اوپر رکھتی جئے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اور آپ دیکھیں گے کہ گوشت بہت ہی اچھے طرح سے گھل جائے گا بعض وقت تو میٹ کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ بہت ہی جلدی سے گھل جاتا ہے لہسن ادھر کا پیس میں نے آدھا ڈالا ہے اور آدھا میں بھوندے کے لیے ڈالوں گی اس وقت جب ہم فریش ڈالیں گے تو بہت اچھا سا فلیور اس کے اندر آ جائے گا اور ابھی جو ہم نے آدھا ڈالا ہے وہ اس لیے ڈالا ہے تاکہ جب میٹ کی اسمیل ہے وہ بلکل ختم ہو جائے میں نے تو ٹوانٹی منٹس کے لیے پریشر کوکر کو بند کیا تھا لیکن اگر آپ میٹ گلاتے ہوئے تھوڑا زیادہ یہ کم ٹائم رکھتے تو آپ اس حساب سے بھی کر سکتے ہیں کڑاہی بنائیں اور کڑاہی کا یوز نہ کریں یہ تو پرسیبل ہی نہیں ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج کسی بھی نون سٹیک پین کا استعمال نہیں کروں گی بلکہ آپ کو کڑاہی میں ہی میٹ کڑاہی بنانا سکھاؤں گی 20 منٹ کے اندر اندر میٹ ریڈی ہو چکا تھا کیونکہ پریشر کوکر میں تو اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے آپ کو لیکن بعض لوگوں کے پاس پریشر کوکر آویلیبل نہیں ہوتا تو وہ نورمل طریقے سے بھی اسے گلات سکتے ہیں اور اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو آپ میٹ اینڈ رائزر کو بھی یوز کر سکتے ہیں پپیتے کو بھی یوز کر سکتے ہیں وہ سب ہی چیزیں جو آپ میٹ کو گلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے پروسس کو کوئی کرنے کے لیے آویل ہمیں تھوڑا سا زیادہ لیا ہے نورمل جو ہم کریز بناتے ہیں اس میں اتنا آویل کے کونٹیٹی نہیں ہوتی ہے لیکن کڑاہی میں آویل تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے اب اس پھونے کے پروسس میں ہی گرین چیلیز میرے پاس بڑی تھی تو میں نے دو ڈال لی ہے لیکن اگر آپ کے پاس چھوٹی ہے تو تقریبت تین سے چار دو آپ ڈال لی جیے گرین چیلیز اور لیسن ادھرکو اگر آپ پہلے ایڈ کر دیں گے تو اس کا بہت ہی اچھا سا فلیور کڑاہی میں آ جائے گا جو بالکل آپ کو ریسٹرنٹ کا ٹیسٹ دے گا جتنا زیادہ آپ اسے سٹر کریں گے جتنا زیادہ آپ اسے آویل میں کک کریں گے اتنا ہی اچھا میٹ کا ٹیسٹ ہو جائے گا تو میں نے تقریباً پانچ سے دس منٹ تک اسے اچھے سے بھونا ہے فلیم کو ہم تقریباً درمیانہ رکھیں گے زیادہ ہائی نہیں کرنا نہ ہی زیادہ لو کرنا ہے تاکہ بالکل بھی جلنے کا ڈرنا ہو اب اس پوائنٹ پر آدھا چمچ میں نے بلیک پیپر ڈالا ہے میں نے آدھا چمچ اس لیے ڈالا ہے کیونکہ ہم آل لڑیس میں ڈال چکے ہیں تو چلی کا حساب حساب کو زیادہ ڈال رہے ہیں تو کالی میچ مرچ کو کم دیجئے اگر کالی میچ زیادہ ڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہاری میچ کو کم کر دیجئے تو میچ کی وانٹی تھی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کرسکتے ہیں گریوٹی کگری کی وانٹی بھی آپ کم یا زیادہ کرسکتے ہیں وہ مییاتے کی وانٹی تھی جائے گا لیکن اگر آپ بریری کم پسند کرتے ہیں تو آپ ٹیماتر کی کونٹیٹی کو کم بھی کر سکتے ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں اسے ساپ سے آپ اسے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دہی اگر کھٹا ہے آپ کے پاس تو آپ اس کی کونٹیٹی کو کم کر دیجئے گا کیونکہ ہم نے ٹیماتر بھی ایڈ کیے ہیں میرے پاس نہیں تھا تو میں نے آرام سے تین سے چار چمار اس کو ایڈ کر لیا ہے دم پر رکھنی ہوں تقریباً پانچ منٹ کے لیے جو ٹیماتر ہیں اچھے سے اس میں گل جائیں گے فلیم کو آپ سلو ٹو میدیم کر لیجئے گا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹیماتر اور دہی نے کافی پانی چھوڑ دیا ہے تو اس پوائنٹ پر ہم اسے تھوڑا سا پکائیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اور پھر اس کے اندر ہم سارے سپائسز کو ایڈ کر دیں گے بہت ہی کم مسائلیں ہم نے اس میں ڈالے ہیں لیکن اس کا فلیور بہت ہی مزیدار آئے گا اور آخر میں جب آپ یہ کسوری میتھی اور سوکا دھنیا اس میں ڈالیں گے سوکا دھنیا پاوڈر نہیں ہے یہ میں نے بس اس کو ہلکا سا دوے پر گرم کر لیا تھا اور پھر میں نے اسے ہلکا سا کرش کر لیا ہے اچھے سے گائنڈر میں نہیں اس کو پیسنا پیسنا اس کا جو پاوڈر ہے وہ نہیں بنانا وہ جو خوشبو ہے اس کی بہت ہی اچھی آئے گی بس آپ اسے اینڈ میں ڈالیے اور پھر کور کر کے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اسے ہلکی آگ پر دم پر رکھ دیجئے اور آپ دیکھیں کہ اتنی مزیددار کڑا ہی آپ کی ریڈی ہو جائے گی بہت ہی سمپل سے سپائسز ہیں لیکن بہت ہی تیسٹی بنے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بھی آپ کی گھر والوں کو بھی بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کو اچھی لگی آج کی ریسپی تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اینڈ میں ہم اس کے اندر ہرا دھنیا ایڈ کر لیں گے لیمن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اورڈی ٹیماتر اور دہی ڈال لیا ہے تو میں نے اس میں لیمن بھی ایڈ نہیں کیا بہت ہی مزیدار اور کلر فور بنی تھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اب یہ بلکل ریڈی ہے ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور اوپر بھی ہم ہرے دھنیا سے اس کو ہلکا سا گانش کر لیں گے تاکہ پریزنٹیشن بھی اچھی سی ہو جائے اور اگر آپ ریسیپی ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے اور اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی تو تھمز اپ ضرور دیجئے گا تھینکیو فور وچن موسیقی